موسیقی اور بڑے تالاب کا پانی اور بہتا ہوا پانی اور جو اولہ گرتا ہے اگر اس کو ہم جمع کر کے رکھیں اور اس سے پانی ہو جائے وہ یا برف وغیرہ کو ہم رکھیں اور اس سے پانی ہو جائے تو ان تمام پانیوں سے وضو اور غسل اور ہر قسم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے بشرتے کے یہ پانی کسی نہ کسی وجہ سے ناپاک نہ ہوا ہو تو اب بہتا ہوا پانی سے مراد وہ پانی ہے جو کہ ایک تینکے کو بہا لے جائے یعنی اگر بہتا ہوا پانی کے اس کے اوپر ایک تینکہ اگر ہم رکھ دیں تو اس کو کیا کہا جائے بہا لے جائے یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے یعنی ایسا بہتا ہوا پانی کیا ہے پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے کہ اگر اس میں نجاست بھی پڑ جائے گی یعنی وہ بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی نجاست وغیرہ بھی پڑ جائے گی ناپاکی بھی اگر پڑ جائے گی تو وہ نجاست کی وجہ سے وہ پانی کیا ہے ناپاک نہیں ہوگا یہ چیز ہے مگر کب تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس پانی کا کوئی رنگ یا بو یا مزا وغیرہ میں سے کو نہ بدل دے یعنی اگر اس میں نجاست پڑ گئی اور اس پانی کا رنگ مزا بو وغیرہ سب بدل گیا تو اب وہ پانی کیا ہے ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر صرف دو چیز بدلی رنگ یا بو یا مزا بدل گیا یعنی تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدلی گی تو وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے تینوں اگر بدل گیا ہے لیکن اگر اس میں سے ایک چیز بدل گیا ہے اور دو چیز نہیں بدلی ہے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا یہ چیز ذہن میں رکھے تو اگر ایک بات اس سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نجاست ہے اور نجاست کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پانی بدل گیا ہے تو یہ سب چیزوں کو اس بات کا خیال رکھیں کہ بساوقات آج کل کو تو کنوان نہیں ہے لیکن کیا ہے ٹینکی وغیرہ ہے تو ٹینکی وغیرہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ اب اس کا حکم کنوے پر نہیں ہوگا کیونکہ کنوان جو ہوتا ہے یہ بہتا ہوا ہوتا ہے اور ٹینکی وغیرہ جو ہوتی ہے یہ بہتا ہوا نہیں ہوتا ہے تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی نجاست گر گیا تو اس میں یہ خیال نہیں رکھا جائے گا کہ اس کا بو بدل گیا یا مزہ بدل گیا یا کچھ بھی بدل گیا اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی کیا ہے بہ نہیں رہا ہے وہ نجاست اسی میں کیا ہے؟ مناثر ہو گئی ہے اسی میں کیا ہے؟ سما گئی ہے تو اب وہ ٹینکی وغیرہ جو ہوا کرتا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اگر نجاست وغیرہ پڑ جائے تو اب اس کے پورے پانی کو نکالا جائے گا پورے پانی کو نکالا جائے گا اور اس کو پھر سے صاف کیا جائے گا اب اس پر کوئے پہ یا سمندر پہ یا دریا وغیرہ پہ خیال نہیں کیا جائے گا ایسے ہی اگر ہمارے گھر میں کوئی سم وغیرہ ہے اور وہ سم وغیرہ دس بھائی دس کا نہیں ہے یعنی سم جو ہے دس چوڑا دس لمبا اور دس فٹ گہرا یہ تین خیال رکھا جائے گا اگر اس پر کا نہیں ہے اتنا چھوٹا ہے اور اس میں نجاست وغیرہ پڑ گئی تو اب اس سم کو بھی پورا پانی نکال کر کے اس کو صاف کیا جائے گا اس کے بعد اس کو پاک کیا جائے گا اب اس کا یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ بھی تو بہتے ہوئے پانی کے حکم ہے کہ ایک تینکہ اگر رکھیں گے تو بہ جائے گا نہیں یہ بہتا ہوا پانی کا جو حکم ہے کہ اگر رکھا جائے جیسے کہ نجاست پڑے اور اس کے اوپر پانی جو بہ رہا ہے تو وہ نجاست کو بھی بہا لے کر کے جائے اور وہ تینکے وغیرہ کو بھی بہا لے کر جائے تو جس پانی کا میں نے ذکر کیا ان تمام پانیوں سے کیا ہے وضو کرنا بھی جائز ہے غسل کرنا بھی جائز ہے اور وہ وضو اور غسل کب کرنا جائز ہے کہ جب اس میں نجاست پڑ جائے اور ان بہتے ہوئے پانی کا بھو مزہ اور رنگت نہ بدل دے اور اگر بہتا ہوا پانی نہیں ہے دہ دردہ بھی نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی بھی نجاست کیا ہے اس پانی کو ناپاک کر لیے السلام علیکم